اجمعیہ صاحب میری خواہش ہے جی جی خرششاہ صاحب کہتا ہے اُلٹے ہاتھ سے بٹن دباؤ تو میں نے پھر ایسا ہی کیا میری خواہش ہے کہ اس ہاؤس میں آج یہ ریکارڈ آنا چاہیے کہ جو میرا ریکارڈ ہے چار گھنٹے انیس منٹ وہ آج توڑے تو اب اس میں دو گھنٹے پڑے ہیں تو یہ باقی ہے میں نے اس پر بیرہم کر رہا ہے اب دو گھنٹے مسٹر سپیکر پڑے ہیں مجھے امید ہے کہ آج ریکارڈ بریک کریں گے سید بادشاہ ہے میرے دل میں ان کے لئے بہت احترام ہے اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے احترام میں میں ذرا بھی کوئی فرق دالوں میرے لئے انتہائی لائے کے احترام ہیں جانس پیکر اسی طریقے سے جنوبی پنجاب کے فنڈ میں بھی انہوں نے کٹاوتی کی ہے اور جانس پیکر اسی حوالے سے میں پھر اس بات کے یہاں پر آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جنوبی پنجاب کے صوبے میں نہ صرف حق میں ہیں دو ہزار بارہ مئی میں پنجاب اسمبلی میں ہم نے قراردات پاس کروائی تھی دونوں کے لئے جنوبی پنجاب اور بھاولپور صوبے کے لئے اس کے لئے ہم تیار ہیں یہ آگے بڑھیں اور ہزارہ کے لئے بھی بقیدہ ہم نے اس کے بارے میں انیسیٹیو لیا ہے تو جنوبی پنجاب اس بارے میں کسی کو کوئی کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے اب آ جائیں جنوبی پنجاب جیڈی پی ہم پانچ اشارہ آٹھ تک ہم پہنچ گئے تھے اب وہ گھٹ کر دوبارہ تین اشارہ پر آئی ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہر ایک پرسنڈیج پوائنٹ پوائنٹ ایک فیصد شرع سے لاکھوں لوگ روزگار سے باہر ہو جاتے ہیں وہ دھکیلے جاتے ہیں انیمپلائمنٹ پول میں ہر ایک فیصد اگر شرع گھٹتی ہے تو اس طریقے سے تین فیصدی بھی اگر آئے ہیں تو تقریباً اس وقت دس بارہ لاکھ لوگ جاب سپیکر وہ روزگار سے باہر نکل جا چکے ہیں ان کا معاشی قتل ہو چکا ہے اور اب اب یہ پریڈکشن دی آ رہی ہے کہ اگلے سال ٹو پوائنٹ ٹو جی ڈی پی ٹو پوائنٹ یا ٹو پوائنٹ فور ہوگا یہ انہی کی فگرز ہیں گو کہ ان کے اپنے محکمے آپس میں وہ جھڑا کر رہے ہیں لیکن اگر ٹو پوائنٹ چھوڑ دیں ٹو پوائنٹ فور بھی ہو اور اس سے لاکھوں لوگ روزگار سے باہر نکل جائیں گے کیا یہ وہ کیا یہ وہ پاکستان تھا جس کے لیے انہوں نے قوم سے یہ وعدے کیے جیم سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا روزگار کا قتل عام یہ ان کی مہنگائی یہ دوائیاں مہنگی یہ اکتر سال میں پہلے اس سے دلخراش واقعات پہلے کبھی نہیں ہوئے یہ جا کے پوچھیں اس بیٹی سے جس کا والد اس دنیا کو جس چلا گیا جس کو وقت پہ دوائی نہیں ملی اس لیے کہ ہسپتال والوں نے کہا کہ اب مفت دوائی ختم اب پیسے لے کے آئیں یہاں سپیکر میں آپ سے ملتمس ہوں خدارہ ان کو سمجھائیں کہ یہ دوبارہ سستی مفتیاں دوبارہ شروع کریں مفت علاج شروع کریں اور اس وقت کا انتظار نہ کریں جب عوام کا ایک ریلہ ہر چیز کو خس و خاشاک طرح خدا نہ خاستہ بہا لے جائے گا اور پھر جام سپیکر انہوں نے جو پولیسی ریٹ دیا ہے یہ انٹرس فیٹ جام سپیکر سو جیسے کہتے ہیں ٹویلف پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ اب اناؤنس کیا ہے سیٹ بینک نے اب اس کے اوپر اگر آپ جام سپیکر سپریڈ یا پریمیم لگائیں بینک کا تو وہ کم از کم پندرہ فیصدی پہ چلا جائے گا یہ سولہ فیصدی پہ اس سے کم کرزہ سرمایہ کاروں کو نہیں ملے گا مجھے بتائیں کہ وہ کون سا ملک ہے وہ کون سا طریقہ ہے جس میں سرمایہ کار سولہ فیصدی پہ بینکوں سے کرزہ لے منافع کمائے بینک کا کرزہ اتارے اور پھر کاروبار کو اور گھر کا خرچہ چلا یہ ممکن نہیں ہے لوگ بینکوں میں پیسہ جمع کرانا شروع کر دیں گے انٹرس ریٹ لیں گے کاروبار ٹھپ ہو جائے گا روز بے روزگاری عام ہو جائے گی پرڈکشن نہیں ہوگی اور ایکانومی ہماری خدا نہ خاصتہ آئی سی یو میں چلی جائے گی کیونکہ ہائر دے انٹرس نام سپیکر ہائر دے انٹرس مور ویل بی دے ڈیپوزٹس یہ سیدھی بات ہے اس میں کوئی آم یہ اٹس نانٹ راکٹ سائنس تو کاروبار کہا جائے گا اپنا دکاندار کہا جائے گا پرڈکشن کہا جائے گی سنتیں کہا جائے گی زراد کہا جائے گی یہ وہ جیم سپیکر بڑے امپورٹن پوائنٹس ہیں جو کہ میں آپ کے خدمت میں ارس کرنا چاہتا تھا ہر طرف آپ دیکھیں بدقسمتی سے تواہی مایوسی اور بد انتظامی عروج پر ہے اور اس وقت روم جن رہا ہے اور نیرو بنسری بجا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے اور کل ہی کل کے اخبارات میں آیا ایشن ڈولپنٹ بینک کے حوالے سے ہمارے حکومت کے باز ذمہ دار وزراء نے کہا کہ ایشن بینک ہمیں تین یا سارتین بلین ڈالر ایز بجٹری سپورٹ فنڈ دے گا اور دیکھیں سنڈے اتوار کا دن تھا ایشن ڈولپنٹ بینک کے ہیڈ پاکستان نے دفتر کھولا اور اس کی جتنی بھی نرم طریقے سے وہ تردید کر سکتے تھے کی کہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اب بتائیے کہ ایک طرف آپ نے ہر چیز تباہ کر دی ہو اوپر سے آپ غلط بیانی آپ کرتے ہیں اوپر سے آپ دعوے کرتے ہیں جس کو اسی وقت دنیا کے جو امپورٹن جو انسٹیوشنز ہیں اس کی وہ تردید کریں تو پھر جناب سپیکر پھر ہمارا خدا حافظ ہے میں سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ تمام الفاظ واپس لے لیں یوٹنز مار لیں شاید یہ ہاؤس اس کو علاو کر دے گا ون ٹائم ایکزمچن دے دے گی بالکل ون ٹائم ایمنسٹری ون ٹائم اس طرح دے دیں گے کہ میں خود کسی کر لوں گا آئے میں پھر نہیں جاؤں گا فلان کو ہم میں on behalf of this opposite benches آپ سے وعدہ کرتا ہوں امران خان صاحب تشریف لائیں کہیں کہ سناب سپیکر یہ سب میں نے وعدے کیے تھے غلط بیانی کی تھی ایسے میں نے بڑے ماری تھی میں یوٹن مارتا ہوں سر we will condone ہم اس کو condone کر دیں گے this is my commitment لیکن وہ ایک دفعہ کریں تو سہی وہ قوم کے سامنے اعتراف کرے تھے سوید نامر سپیکر یہ ہے وہ point جو کہ انتہائی تکلیف دے ہے کہ آپ ڈھٹائی کے ساتھ غلط بیانی کرتے جائیں اور پھر آپ کو یہ بھی احساس ندامت بھی نہ ہو اور احساس ندامت جو ہے وہ آپ کے قریب سے بھی نہ گزرے یہ میں سے جس قوم کے اندر جس معاشرے کے اندر احساس زیاں جاتا رہے وہاں پر زندگی کے رمک ختم ہو جاتی ہے نامر سپیکر آج بھی وقت ہے کہ وہ اس بات کا احساس کریں اور آئیں اور کہیں کہ یہ ہم سے بلنڈرز ہوئے ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں اور ہم معاملات کو دوبارہ شروع کرتے ہیں شاید یہ opposition جو ہے اس کا allowance دے گی اور موقع دیں گے نامر سپیکر میں اس لیے یہاں پر کہنے چاہتا ہوں کہ پہلی شرط اس کی شرطیں ہیں بطور لیڈرزی اپوزیشن اپوزیشن کے بحاف پہ میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ یہ غریب مار بجٹ یہ یتیم اور بیوہ دشمن بجٹ یہ تباہ حال قوم کو مزید تباہی کے طرف لے جانے کے لیے نسخہ بجٹ فل فور واپس لیا جائے اور دوبارہ عوامی خواہشات کی اکاسی کردہ بجٹ دوبارہ پیش کیا ہے دوسری بات minimum wage مزدور کی جو minimum wage ہے آج آپ کو پتہ ہے آپ سے بہتر کون جانتا ہے جانے سپیکر کہ آپ کا عوام کی نفس پر آپ کا بڑا ہاتھ ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ غریب آدمی پندرہ بیس ہزار میں تو وہ اپنے بجٹ ایک بل نہیں دے سکتا وہ کہاں سے پیاز اور ٹیماتر لے کے آئے گا اس لیے نیام سپیکر اس کے پر میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ فل فور حکومت اعلان کرے کہ minimum wage بیس ہزار روپے مہانہ ہوگی تیسری بات گریٹ سولہ تک کے ملازمین کے لیے ان کی تنخواہوں میں منمم پچاس فیصدی ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں اور ہم نے اپنے دور میں جنام سپیکر ایک لاکھ مہانہ تنہاں لینے والے تنخواہ دار سے ٹیکس سے اس کو ایگزمچن دی ہوئی تھی اسی ایگزمچن کو دوبارہ بحال کیا جائے اور بجلی گیس بجلی اور گیس کی قیمتوں کو دوبارہ اکتیس مئی دو ہزار اٹھارہ کی سدہ پر واپس لائے جائے گھی اور خردنی تیل کی قیمتوں پر آئیت کیا جانا والا اضافی ٹیکس فل فور واپس لیا جائے صحت اور تعلیم کے بجٹس میں رکوم نہ صرف زیادہ مختص کی جائیں بلکہ جو مسلم لیگ نون کے دور میں حصفتالوں کے اندر علاج مالجہ فری تھا پاکستان کڈنی ان لیور انسٹیوٹ کے اندر جو ان کی جو سیٹلائٹس تھی پورے پنجاب میں نہ صرف یہ حکومت اس کو پورے پاکستان میں اس کو ایکسپینڈ کرے بلکہ وہاں پر عدویات جو ہیپٹائٹس کے مریضوں کے لیے جو اس ملک کے اندر لاکھوں ہیپٹائٹس کے مریض ہیں ان کو فری دوائیاں ملتی تھی ان کے گھروں میں تھو پارسل فیڈکس کے ذریعے دوائیاں پہنچائی جاتی تھی اس نظام کو دوبارہ بحال کیا جائے اور جبانوں کے لیے قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے جو تعلیمی وظائف تھے ان کو بحال کیا جائے ہم نے پنجاب میں میں نے اپنے دور میں چھٹی کلاس سے اوپر تمام بچیوں کو پبلک سکول میں ان کا جو مہانہ وظیفہ تھا اس کو دو سو روپے سے بڑھا کر ہزار روپے کیا تھا انہوں نے آ کر ہر چیز کو جناب سپیکر اس کو تہہ عبالہ کر دیا اور ہر چیز کو پر ریورس گیر لگایا پنجاب ایڈوکیشن اینڈاومن فنڈ کو پورے پاکستان میں اس کو پھیلائے جائے پنجاب پیف کو اور پیف پنجاب ایڈوکیشن فامنڈیشن اس کو پورے پاکستان میں پھیلائے جائے اور جس طرح ہم نے چین کے ساتھ مل کر ٹیکنکل یونیورسٹی بنائی اس کو پورے پاکستان میں اس کو پھیلائے جائے جامل سپیکر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ مجھے یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں اپنی تقریر جلد ختم کروں میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا لیکن ابھی دو چار منٹ مجھے اور چاہیے میں پھر انشاءاللہ اور جامل سپیکر بڑی میں شکر گزار ہوں اپنے آننمل ممبر خواہ صاحب کا کہ ایک ایمپورٹنڈ اور جو انہوں نے بڑا غلط کام کیا کہ زیرو ریٹڈ جو تھی ایکسپورٹس انڈسٹری کی اس کو انہوں نے ختم کر دیا اور کہا یہ ہے یہ میں آپ کو سمجھتے اچھی طرح میں صرف جن کو یہ بات سمجھ نہیں آئی وہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کے اوپر کوئی ٹیکس ختم کر دیا گیا تھا شاید عباسی صاحب نے ختم کر دیا تھا سیل سیکس اب وہ اس لیے کیا تھا کہ ایکسپورٹس کو بہت تکلیف تھی ری فنڈ جو تھا جی ری فنڈ جو تھا ری فنڈ وہ ملتا نہیں تھا میاں نواز شریف نے اس کا سختی سے نوٹس لیا عباسی صاحب نے اور ہم نے اس کو پھر اس کو سٹریم نائن کر دیا اور یہ کہا کہ ری فنڈ واقعی ایف بی آر سے اپنی مشکل سے ملتا ہے تو لہٰذا ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور سیل ٹیکس ایکسپورٹس کو بلکل سیلے سے ختم کر دیتے ہیں انہوں نے آ کر نہ صرف ڈالر میں جو اس کو آگ لگائی اور روپے کی قضر میں بے انتہا کمی کی اور ایکسپورٹس دھیلے کی نہیں بڑی انہوں نے ڈالر جو ہے وہ ایک سو پندرہ سے ایک سو ستاون روپے پہ چلا گیا ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہو یہ ریکارڈ کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو انہوں نے ساتھ زیرو ریٹڈ جو تھا میکنزم اس کو بھی ختم کر دیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایکسپورٹر جو ہے ایکسپورٹ کرے گا وہ چکر لے آئے گا ایف بی آر کے افسر شاہی کے منتریں کرے گا اور یہ پیسے نہیں دیں گے اور وہ جو پیسہ جو ہے وہ جو بجٹ وی ڈیفیسٹ ہے اس میں استعمال کریں گے یہ گھرک دندہ سب جانتے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں جنرم سپیکر کہ اس معاملے کا فل فور نوٹس حکومت کو لینا چاہیے اور اس کو پر عوام کی اور ایکسپورٹرز کی بہترین مفاد میں اس کو دوبارہ ارین سٹیٹ اس میکنزم کو کرنا چاہیے جنرم سپیکر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑا آمن پسند ملک ہے پاکستان ایک بڑا آمن پسند ملک ہے ہم اس خطے میں آمن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم لڑائی نہیں چاہتے اس سے غربت آگے بڑھتی ہے اس میں بیروزگاری ہوتی ہے ہم ہندوستان کے ساتھ تین جنگیں لٹ چکے الحمدللہ پاکستان ایک نیوکلر طاقت ہے کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا لہٰذا ہم نرندر موڈی جو دوبارہ وزیراعظم منتقب ہوئے ہیں ان کے ساتھ آمن چاہتے ہیں لیکن امن کی بھیک ان سے نہیں مانگتے اور نرندر موڈی صاحب سے ایک تصویر کھچانے کے شوق میں عمران خان نیاجی صاحب نے کس طریقے سے پاکستان کے اور اپنے بکار کو دعو پر لگایا اور جب ہم بات کرتے تھے امن کی میاں نواز شریف جب بات کرتے تھے امن کی ان کو غدار کہا جاتا تھا تو آج میرے پاس تو نہ یہ الفاظ ہیں نہ میں یہ الفاظ استعمال کروں گا لیکن اپنی جو عزت ہے اپنا بکار اس کے اوپر سودہ کرنا اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے we want peace we want peace with india but we want peace with dignity and honor اپنا ضمیر اور اپنے بکار کو دعو پر لگا کے نہیں اور اس لیے کہ عمران خان صاحب خود یہ کہتا ہے and i want to quote his quotation which is very very relevant for this moment کہ بکاریوں کی کوئی عزت نہیں کرتا ہمیں ہندوستان سے امن سے رہنا ہے مگر امن کی بھیک نہیں مانگنی نام سپیکر اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے بدترین بدترین قتل و غارت کا بادار گرم ہے دن رات کشمیر کی وادی میں بے گناہ کشمیروں کا خون وہاں پر بہتا ہے اور پاکستان کے سرسبس سوید اور سبس جھنڈے میں ان کی لاشوں کو لپیٹ کر دفنائے جاتا ہے اور وہ پاکستان کے دن رات نعرہ لگاتے ہیں اور وہاں پر بدترین ریاستی دشتگردی مودی کی مخالفت اور انسانی حقوق کی جو بدترین وہاں پر اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اس کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں اور پھر اتنی بے مثال قربانیوں کے بعد اگر او آئی سی کی کانفرنس میں کشمیر کی قراردات کا ذکر نہ ہو تو اس سے بڑا دھشکہ کیا ہو سکتا ہے جنابے سپیکر دوزار سولہ میں استمبول میں استمبول میں جب او آئی سی کی میٹنگ ہوئی تو ان کی اس قراردات میں کشمیر کا بقاعدہ ذکر ہوا اور کشمیر کے بارے میں متفقہ قراردات وہاں پر پاس کی گئی اسی طریقے سے جنابے سپیکر آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے کنڈیشنیلٹیز تیع کی ہیں وہ اس ہاؤس کے سامنے لے کے آئیں ہم جانتے ہیں پاکستان کے جو جو سنسٹیو معاملات ہیں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کو ہم پبلک کریں لیکن جو چیزیں اس ہاؤس کو بتانے کے لائک ہیں اس سے زیادہ بابکار ہاؤس کونس ہو سکتا ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ فورم کونس ہو سکتا ہے اس سے کیوں وہ مفرور ہیں کیوں چھپاتے ہیں حقائق کو ہمیں آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنیلٹیز ہیں وہ آ کر ہمیں بتائیں کہ فیٹ ایف کے بارے میں کیا انہوں نے کنڈیشن لگائی ہیں اور اس کے بارے میں کیا وہ چاہتے ہیں ہم سے یہ سارا تمام چیزیں جاننا اس ہاؤس کا پلیس اس ہاؤس کا حق ہے یام سپیکر یہاں پر فیشزم نہیں چلے گا فیشزم یہاں نہیں چلے گا یہ جمہوری ادارہ ہے یہاں پر جمہوری سے کام لے رہا ہو میں کسی کا آپ فکر نہ کرے میں یہاں بیٹھوں گا اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس ایوان کی بکار کو مضبوط کرنا ہے اپنی کانٹریبوشن سے اور اپنے کال او فیل سے پاکستان ایک بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کا یہ حکومت کا میڈیا کے اوپر آن سلوٹ ہے معاشی قتل ہو رہا ہے پورا یہ ہاؤس جو اس رائٹ سائٹ پر ہے تمام اپنی پارٹیز ہم صحافی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی ازادی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے معاشی قتل کی ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں جناب سپیکر اور مضمت کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں اور جس طرح ابھی جناب بلاول زداری بٹو صاحب نے کہا مہربانی کر کے آپ مہربانی کر کے یہ میمبرز جو اس ہاؤس میں موجود نہیں ہیں جناب عاصف زداری صاحب اور جناب خواجہ صاحب رفیق صاحب اور ہمارے فاٹا سے جو دو میمبرز ہیں ان کے پرڈکشن آرڈرز آپ فل فور آپ لے کے آئیں تاکہ وہ اپنے عوام کے حلقوں کی اپنے حلقوں کے عوام کی جو بات مطالبات وہ آپ کے سامنے پیش کریں اور ان کا حق ادا کریں مجھے امید ہے کہ آپ مہربانی کر کے میری اس گزارش پر فل فور آپ آرڈرز فرمائیں گے جانس پیکر ہم نے یہاں پر ایک آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ حکومت اعتصاب کو سیاسی مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے نیب اور پی ٹی آئی کا چولی دامن کے ساتھ ہے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ وہ جو ایک ویڈیو چلی تھی وہ ایک پرائیوٹ معاملہ ہے ہم اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے لیکن جب جو خاتون اس ویڈیو میں تھی ان کے خلاف مقدمہ نیب کا سامنے آیا تو پھر ہم نے یہ کہا کہ چیمن نیب کے اوپر یہ ویڈیو چلائی گئی ہے وہ افسوسناک واقعہ ہے اس کے اوپر ہاؤس میں کمیشن بنانا چاہیے ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا آپ نے ابھی تک اس مطالبے کے اوپر کوئی حکم زادہ نہیں کیا یہ وقت کی ضرورت ہے انتہائی ضرورت ہے کیونکہ یہ تمام چیزیں نیب کے ریپوٹیشن کو داغدار یہ کر رہی ہیں جامسپیکر میں یہ آخر میں ارز کروں گا کہ بہت ہو گئی انہوں نے عوام کے ساتھ بہت زیادتی کر لی یہ عوام دشمن بجٹ پیش کر کے یہ پاکستان کو مزید یہ پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں ہم ان کو اس کی اجازت نہیں دیں گے یہ مزدور کا نوالہ چھنا چاہتے ہیں یہ کسان کا نوالہ چھنا چاہتے ہیں یہ پاکستان گندر جو ہونہار طالب علم ہیں ان کا سکولرشپ یہ بند کر رہے ہیں یہ مریض کو بغیر دوائی اور علاج کے یہ قبر میں یہ دھکیل رہے ہیں ہم ان کو اس کی اجازت نہیں دیں گے ہم آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ بجٹ کی ہم اجازت نہیں دیں گے ہم اس کو مکمل طور پر ہم اس کو مصرد کرتے ہیں ہم اس حکومت کو ہم اس کو حکومت کو نہیں چلنے دیں گے اگر انہوں نے اس بجٹ میں ترمیم نہ کی اور پاکستان کے عوام کی خواہشات کی ترجمانی نہ کی آخر میں آخر میں میں ان اشار کی اوپر بات ختم کرنا چاہوں گا اور اسی میں ہمارے ملک کی بقاہ ہے اسی میں ہمارا سروائیول ہے اسی میں ہماری جان ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار حستی میں تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار حستی میں تو کانٹوں میں علچ کر زندگی کرنے کی خوب کر لے اور نہیں یہ شان خودداری یہ آئیم فکر لے آئے ہیں نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار ملک سے کوئی زیبے گلو کر لے پاکستان ندا بار عبر عیف صاحب جناب اماریوب صاحب پلیز موسیقی 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 موسیقی